بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ میں بلکو ٹک ٹاک اور احمد کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آمد رہے کھاتے پیتے رہے ایش کرتے رہے تو جناب ہمارا ولوک شروع ہو چکا ہے صبح بھی ہو چکی ہے ہے اللہ الحمدللہ اور میری پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے میری ویڈیو دیکھنی ہے اور پورا پورا چیزیں تشہریں میں ڈیا شیخ بھی اپنے چیزیں آپ لوگوں کو دکھا جاتی ہے کچھ بھی نہیں میری لوگوں سے ٹھیک ہے جی تو چل دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ آج بلوگ میں کیا ہے تو پروکلی بنایا ہے انڈا تو اب یہ کھا رہی ہے ماشاءاللہ سے سید بھی اب اس کی صحیح ہو رہی ہے اور تھوڑے ہوڑے جو بال ہے نا اس کے یہ بھی آ رہی ہے دیکھیں جو ہلکل کے بال تھے نا سا گنجا جو کرا دیتے ہیں سارے بال اتہار دیتے ہیں نا اس کے تو یہ غلطی کی ہم لوگوں نے نا جون جلائی میں اس کے بال اتہار چاہیے تھے جب ہی تو بیمار ہو گئی تھی کہ اللہ پتہ نہیں میرے بال آئیں گے کے نہیں آئیں گے یہ پریشان ہو گئی تھی یہ سمجھاتے رہے بھلی جالمر ہے کچھ بھی ہے لیکن بھئی ہیروہ تو کھایا ہے نا اس نے بیمار ہو گئی میری بچی اب صحیح اللہ کا شکر ہے کھا پی بھی رہی ہے تو انڈا بنا کے دیا یہ دیکھیں کتنے مزے سے کتنے شوق سے یہ کھاتی ہے انڈا اس کو انڈا بہت پسند ہے اس کو مکھن بہت پسند ہے ماشاءاللہ آئس کریم پسند ہے گولا گھنڈا کھاتی ہے مطلب کہ ہم نے جو نا اس کو ایسے پالا ہے جیسے اپنے بچوں کو دیتے ہیں نا کھانا پینا سب ہم نے اس کو جو نا ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ بھئی یہ نا جانوار ہے کبھی بس یہ تنا ہے کہ میں نے پیدا نہیں کیا لیکن پالا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بچوں کے لیے بناتی ہوں کھانے وانے ایسے ہی جو نا پرو کے لیے کرتے ہیں عام لوگ نا کیونکہ پرو ہو گئی ہے پندرہ سال کی ماشاءاللہ سے اور اللہ تعالی اس کو لمبی عمر عطا کرے میری تو یہ خواہش ہے کہ بھئی یہ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جائے کبھی اس کو کچھ ہوتا ہے تو میرا دل جنہا ڈھوڑنے لگ جاتا ہے تو دیکھیں کتے ہیں مزے سے شوق سے کہا رہی ہے اس کو کچھا ہنڈا بہت پسند ہے کچھ زردی ہوتی نا یہ دیکھیں کچھ زردی نا اس کو بڑی اچھے لگتی ہے تو یہ کھا رہی ہے اور ناشتہ کریں گے اور ابھی پر ٹائم ہو رہا ہے لوگ مجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ناشتہ میں ابھی جا رہی ہے وہ آپ کو شیئر کریں گے جناب یہاں ہو رہا ہے صبح کا ناشتہ ڈب روٹی چائے گرما گرم اور ساتھ میں انڈا جو میں نے ابھی بنایا تھا آجے بہن بھائیوں آپ لوگ بھی ناشتہ کر لیجئے میرے ساتھ جس نے بھی ناشتہ کرنا ہے اچھے کمرس میں مجھے بتائیے گا انڈا کس کس کو پسندنا ٹھیک ہے اور میں کاریوں ناشتہ ناشتہ ہو جائے کا ٹھنڈا اگر زیادہ بننے میں بات کیا آپ لوگوں سے ٹھیک ہے اور مو پہ لگائیے میں نے کریم ہلکی سی اپنی جو میری کریم ہوتی ہے وہ لگائیے اپنی داتوں کی جو ہوتی ہے وہ لگائیے ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں ناشتہ آجائیں آپ بھی کر لیے ناشتہ میں یہاں پر جو ہے میں لے کر آئی ہوں کہ سارا سامان میں آپ کو لوگوں کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہے جی اس میں ہے چاول چاول اور چاہ کی پتی چاول یہ ہے چاہ کی پتی ایک پاؤ کا یہ پاکٹ ہے یہ آیا جی ساسو کا یہ چاول یہ چاول تھے دوسอ رو پہ کلو ٹھیک ہے یہ لگا رہا ہوں میں ایک کلو اور یہ جو چاوال دینا میں اپنے کھاتی ہو گئی میرے موہن پہ کریم لگا گئی تھی اس لئے یہ دودھ تھی نا باہر بہر بہر حالانکہ مارکس بھی لگا گئی تھی لیکن میں نے کہا چلو دھوپنا میرے چہرے میں پڑے نا تو مارکس بھی لگا گئی تھی نا تو یہ ہے جی تین سو روپے کلو تین سو ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا یہ سنیلی بات نا اچھا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز کیا ہے یہ ہے جی جھوڑی یہ لیکنہ میں چھوڑوں کیکہ گھر پہ نہیں تھی یہ لیجی مرے دو سو کی ٹھیک ہے نا اب اگر میں امتیاس چاہتی ہو نا تو مجھے یہ بہت مہنگی پڑتی ہے چیز ہے مات ہے کیوں 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 کہ وہ جو نا لے رہے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی زین سے لکھر گیا گرمی اتنی لگھر گیا زین سے لکھر گیا میرے ہر چیز پہ نا ہر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیا کیا اچھا اس بار تو میں کار دیتا ہوں اب آپ کو بتاتی ہوں اچھا میں نے کہا یہ نا ایک کلو مجھے دیتا چاہل اگر میں نے تین سو والے لیئے نا تو بہت مہنگے پڑیں گے مجھے ٹھیک ہے یہ ابھی آئے ہیں نو سو کے ٹھیک ہے تین سو روپے کلو آئے ہیں تو نو سو کے یہ آئے ہیں دو سو کے ٹھیک ہے اگر یہ اچھا بنینا چاہل تو پھر میں یہی لکھر آیا کروں گی اب دونوں میں نے بھولیا اب اس میں سے جو اچھا بنیں گے نا یہ وہ ہی میں آج جو نا اس کو پکاؤں گی اور کل جو نا اس کو پکاؤں گی اب دونوں دیکھتے ہیں کہ کون سے اچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ چاہل بھی ہو گئے پہنگے پہلے کیسے زمانے میں جی ایک کلو چاہل جو نا بہت اچھے بنتے تھے کیا ہوتا تھا کہ نا ایک کلو چاہل میں پھولتے بھی وہ تھے امتیار جو نا ٹیکس ہا یہ بھول ہی تھی ٹیکس جو لے رہا ہے وہ ہر چیز پہ ہمیں نا ٹیکس دیتا ہے اگر ہم نے نا یہ لیے چل کی پتی یہ ہے جی سانسو کی تو یہ ہمیں پڑے گی آٹسو کی سو رکیا اس کے اوپر جنا پڑے گا ٹیکس تو بھئی لوکل چیزیں لیں وہ صحیح ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا یہاں لے لیا سلاعت کا پتہ یہ دیکھیں یہ ابھی لنچ پہ جو میں کھاتی ہوں وہ یہ ہے یہ ہے جی آیا ہے چالی سرپے کا اور یہ مرچے ہیں یہ ابھی میں تلوں گی ٹیک ہے ساتھ میں آلو اور چال بنائیں گے یہ مرچے ہیں یہ بڑی بڑی مرچے یہ میں نے لیا چالی سرپے کی ٹیک ہے نا اور یہاں پر آجے ہی یہ لے لیا یہ یہ صحیح ہے چالی سرپے کی یہ بھی لے لیا بڑی بڑی مرچے ابھی میں بناؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیسے بناتی ہوں میں ہری والی مرچے چلنے والی ٹھیک ہے یہ نا بڑی مزے کی بنتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے گرمی ہو رہی تھوڑا سا پانی پیلو اور موں پہ لگا لی تھی میں نے کریم یہ دیکھیں کارٹن لگ رہی ہوں نا کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا بھی جلتا ہے گرمی اتنی ہو رہی تھی میں نے کہا میری سکن تو جل جائے گی اتنی دھوپ ہو رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی باہر مارکس کا آگی گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا جو مارکس ہونا ہے اس کے اندر سے بھی دھوپ جاتی ہے تو شمائے پڑھتی ہے نا چھے لی پہ اس وجہ سے نا اپنی کریم لگائی میں نے اور اپنی ہفاظت اس کی خود کرنے چاہیے انسان کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو چلیں بہت کچھ ہے کھانا وانا پکانا ہے دہر ہو جائے گی تو یہاں پر جو میں میٹھے کرنے کے رکی ہیں اور دمج پر میں چاول دونوں بھی بننے بھی بننے کے لئے پر میں آپ لوگوں کو دیخواں دیں کہ کھانا ہلائی مرچ کی پہنچوں ایسی کو دنیا کے لئے چاہیے منٹیں پھنچیں لے گو پہنچوں کو دیکھنے پھر ابھی ملتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا بھی جائیں اور آپ نے رمضان میں یہ بنائی گا بہت مستدار ہالی بند تھی ہے دے 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 ایک چھوٹا سا بریک میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں اس میں آپ لوگ کئی فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی رمضان کے لئے بہت سی چیزیں بنیں گی اور رمضان کے سمجھ لوگ رمضان کے لئے بہت بنا دیں ٹھیک ہے نا کبھی کبھی دل کرتا ہے نا ہمارے پکوڑے وغیرہ نہیں کھانے کے لئے تو کھانا بنائیں ساتھ مرچے بنائیں ساتھ چھلات بنائیں ساتھ افتار کیجئے کیسا ٹھیک ہے نا تو ابھی ہے نا مرچے جو ہے یہ لان والی میں نے مکرین والی سو جی اس کو میں نے چاڑ کر لیا بیچ میں یہ ہے جی سر کا ٹھیک ہے اور یہ ہے چاڑ مسالہ بلکل سیمپل کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لے لیا کوئی بھی چاڑ مسالہ لے لیجائے کوئی بھی آپ کے گھر میں ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سرکے کو اس میں نا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں ایڈ کر لیا کیونکہ کھٹا بیٹھے کھانے کو دلی کرتا نا انسان کا تو ابھی ایسے موسم میں جو نا چلے اس کو میں بھر لیتی ہوں اور پھر آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے ساتھ میں تلے بھی تلیں گے اور ساتھ میں میں نے بنایا ہے چاوال اور دھم پر رکھتی ہیں اگر میں نے اس کا دھم ختم کر دیا مطلب کہ اس کا ڈکان آپ کو دکھا دیا تو پھر دھم نہ ٹوٹ جائے گا تو اس لئے میں آپ لوگوں کو دکھانے لے ٹھیک ہے جیس سے بن جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہوں دکھا بھی جت میں ٹھیک ہے یہاں پر ڈال دیا میں نے سارے مسالے آلو بھی ڈال دیا اس میں اور سارے مسالے کے تھے ٹھیک ہے اور سارے مسالے کے تھے وہ ہیں جی اس میں پیسری مرچیں نماغ حلوی ویساوہ دھنیا اس سارے کم ڈال کے اور پھر چپا دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں چھوہ سا بھونوں گی بھون کے اور پانی ڈال کے اس کو آلو کو ہم کلائیں گے اور پھر جو چاوال ہے یہ میں اس میں آٹ کروں گے تو آلو والے چاوال بن جائیں گے گرمی ہو رہی تھی میں نے کہا کیا بناوں کہ پکانے کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنا تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا چلاؤں دو ٹھیک ہے وہ نہیں ترہا گیس نہیں تھی ہمارے گھر پہ تو پھر کھانا میں پکھائی نہیں رہی تھی کہ میرے بیورز ہو نا وہ نا پریشان ہو رہے تھے کہ بھی کھانا نہیں تکھا رہی ہیں تو جی اب کھانا بن جائے گا گیس نہیں ہو کتنی اچھی آرہی نا ایسی نہیں آرہی تھی بلکل ایسی آرہی تھی میں تو پتہ ڈرگی تھی میں نے کہا اگر رمضان میں ایسا ہوا تو میں نے کہا کیا کروں گی میں کون ساتھ نے فلور سے نیچے جائے پرانٹھے لینے کے لیے یا کچھ لینے کے لیے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا یہ کرم ہو گیا اللہ کا کہ جناب گیس آگئی تو ہمارے گھر پر صبح 7 بجے سے لے کر دوسرے دن 8 بجے گیس آئی ہمارے گھر کسام سے یقین نہیں کریں گے اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا میں نے میرا ضوئی کر رہا تھا کہ دفتر جا کے رہنے پتھاؤ کر کے ہوں ہم کو ہر چیز آپ کو جو دے رہے ہیں پہلے ادا کر دیتے ہیں اور پھر بھی آپ جو ہیں وہ گیس نہیں ہمیں دے رہے ہیں تو بس پھر میں گئی نہیں یہ تو میں جاتی ضرور کسام سے ملوٹی کو بھی بنا نہیں تھی پتھاؤ بھی کر کے یہ جو ہمارے ہی لانگے میں نہیں تو بس مارا اور یہ نا اپری ضرور یہ نظر ہی نہیں آتا ہے کہ کیس کا چلیزی چٹ پڑی چٹ پڑا کھانا بھی بنا رہے ہیں آجا پھر بھی نہیں لگے چوڑ میں یہ بھگو کر رکھ دی ہیں ٹھیک ہے میں بھی بھگو کر رہے ہیں کیوں نہیں بھگو کر رہے ہیں وہ کھارے پانی میں بھی بھگو کر رہی تھی اس مجھے چاوڑ سے ہی نہیں پھر تو یہاں پر مسالہ ہو رہا ہے کہ یہاں یہ مزے کی خوشبو آ رہے ہیں چلیزی اس کو ہلکیاں پر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور آلو جو اکل دیں گے اس میں جو نا ایڈ کریں گے چاوال چلیز اس کو ہلکیاں پر چھوڑ دیتی ہوں اور ہم آپ سے بلکے تھوڑی فریق میں کیونکہ میں یہاں پر بنا رہی ہوں یہ مرچے ہیں یہ بہت مزے دار مرچے ہمیں گے ہمیں گرمی نہیں گرمی نہیں ہی لیکن یہ بڑی والی مرچے ہوتے ہیں یہ بہت مزے دار مرچے ہو گا خوشبو یہ بڑی والی مرچے ہیں میں مرچے ہیں کافی آویں گے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا جو پیسے چاہیے چلیز رو پے گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میری لازم آ رہی ہیں یہاں پر سلالک پتہ بھی اگر آپ کو یہ کھایا کریں آج کل گرمی ہو گئی نا سلاد کا پتہ بھی ہے سلاد بھی بنانا ہر چتہ پر شیف کی جائے پر جی سلاد ہے یہ میں نے بنا لیا دیکھیں کتنے مسئے کا اور یہ حالو والے چاوال جس کو بنا لیا تھے میں نے اور یہاں پر ہری مرچے بھی جس کو میں نے تل لیا تھا ٹھیک ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لنچ آج ہم لپیارے میں لنچ کرنے والے ہیں اور یہ ہے ہمارا لنچ اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا آپ بھی اپنے گھر میں جیسے کھانے بناتے رہے مسے مسے دہار والے اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھئے میری ویڈیو اچھے لگے گی تو لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں بٹن دیا بیل کا بھی پریس کر دیا گئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا کھان رکھئے گا